بسم اللہ الرحمن الرحیم آج موسم بڑا اچھا ہے کال بارش ہوئی ہے تو آج کھیتوں کا چکر لگایا ہے گندم دیکھنے آئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی ہے ریالی ہے آج رات کو بارش ہوئی ہے بہت اچھی جس کی وجہ سے ہمیں پانی نہیں لگانا پڑا اور کسان کے لیے یہ بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ چلیں قدرتی پانی مل گیا اس کو اب آج خات دلوانے لگے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ ساری گندم ماشاءاللہ بہت اچھی ہو رہی ہے دو مینے رہ گیا ہے مارچ اپریل کے انڈ میں تو کٹائی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ میں نے کہا آپ کو وزٹ کر رہا ہوں یہ سبزنگا بھی آج پالک اتار رہے ہیں اور میں نے کہا آپ کو گندم دکھا دوں یہ ریکھیں ابھی یہ سارے جو ہیں یہ گندم ہے یہ کافی زیادہ گروہ کر گئی ہے اور آج بہت اچھی جا رہی ہے یہ دیکھیں لہرا رہی ہے گندم وہ بھی خوش ہے ہماری طرح اور آج انشاءاللہ وہ خاد ابھی ڈلوا دیں گے کیونکہ ویسے ٹیویویل چلنا تھا آج کل میں لیکن بارش ہوگی لکیلی یہ پالک جو ہے وہ زین اتار رہے کافی زیادہ انہوں نے اتار کے رکھ لی ہے اور وہ سومف کے پودے ہیں وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑے ابھی اب اس پہ وہ لگ جائے گی سومف ابھی تو یہ کچھے ہیں چھوٹے ہیں لیکن نکر رہی ہے ساتھ لگ رہے ہیں سومف اس کے ساتھ اور اس کے علاوہ یہ جہاں پہ زین کر رہے ہیں اس سے آگے وہ لیسن ہے زین وہ لیسن دکھاؤ نا یہ بڑا اب اس کی گوڑی ہوگی امی جان جی لیسن کی چچے شفاک گوڑی کرے گا اور مرچوں کی پنیری لگوانے لگے ہیں ٹھیک کیونکہ شلجم نہیں ہوئے تو اس چھے گا پہ اب وہ چچے کو کھا ہے لہا دیتے ہیں پنیری تو وہ لگانے لگا ہے مرچوں کی یہ نیچے والے جو اکڑ ہیں ان میں بعد میں گندم کیوں کہ لگی تھی تو یہ تھوڑے سے ابھی چھوٹے ہیں ساری گندم جو ہے وہ ابھی زیادہ گروہ نہیں کی تو آج انہیں بھی ایک ساتھ ہی کھارڈ ڈالوا دیں گے تاکہ سارے ہی یہ تیزی سے اب گروہ کریں کیونکہ پیچھے دو مہین نہیں رہ گئے ہیں اس کے علاوہ یہ جامن کا ایک پودا ہے اس کے بعد یہ بڑا جو ہے یہ یہ نیم نیم کی بھی رکھا ہے نیم ہے تاکہ چھاؤں وغیرہ ہو جائے گرمیوں کے لیے یہ سانف کا پودا ہے اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو ہے وہ سانف اب لگ رہی ہے انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گی اب یہ کافی زیادہ یہ بھی جو ہے نا وہ گروہ کر گئے ہیں سانف کے پودے یہ ساتھ والے جو ہیں انہوں نے ابھی دیکھا کہ ہم آئے ہیں تو وہ کھانے کے لیے یہ شلجم انہوں نے بھیجے ہیں چلو زین دو بیچ میسیج کھا دھولو زین اچھی طرح دھونے یا زین یہ جی ٹماتر بھی لگے ہیں لگنے شروع ہو گئے ہیں چیری برکل چھوٹے چھوٹے ٹماتر ہیں یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مونگروں کے پودے لگے ہیں اور یہ دیکھیں یہ مونگرے بھی ساتھ لگے ہیں برکل ٹھیک ہے یہ مولی کے بعد مونگرے بنتے ہیں یہ سارے اکڑوں میں ابھی گندم لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور بس دعا کریے گا اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھیں اور برکٹ ڈالیں اس میں یہ دیکھیں ہر طرف ہریالی ہے اور کتنا اچھا بھی ہو لگ رہا ہے یہ ہر طرف گرن رہی ہے جہاں آپ دیکھیں گے یہ آج ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ ویڈیو تھی تو ہم نے سوچا کہ بنا لیں اور آپ کو بھی دکھائیں ساتھ انشاءاللہ نیکس ٹائم آئیں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی